بولیوڈ ایکٹریس کنگنا رنوت اکثر سوشل میڈیا پر کسی بھی مددے پر اپنے بیانوں سے سرکھیوں میں رہتی ہے کسان آندولن پر اپنے ٹویٹ سے کنگنا ٹولرز کے نشانے پر تھی اور بیک بار پھر کنگنا نے کچھ ایسا ٹویٹ کر دیا ہے جس پر کافی بحث چل رہی ہے پتہ دے کہ دلی کے منگول پوری علاقے میں پچیس ورسیے رنگکو شرما کی ہتیا کے معاملے کو لے کر جاری سیاسی گھماسان میں اب کنگنا رنوت بھی کوت پڑی ہے اور اسی کے تحت انہوں نے ٹویٹ کر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو نصیحت دی ہے کنگنا رنوت نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے ایک پرانے ٹویٹ کو شیئر کیا ہے جس میں کیجریوال اکھلاک کے گھر جانے کی باتیں کہیں تھی کنگنا رنوت نے اروند کیجریوال کو ٹیک کا ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مکہ منتری رنگکو شرما کے گھر بھی ضرور جائیں گے بتا دے کہ بیف کھانے کی افواہ فیلنے کے بعد اکھلاک کی پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی گئی تھی اس گھٹنا کے بعد کافی باوال ہوا تھا جس کے بعد دلی کے مکہ مندری اروند کجریوال اکھلاک کے پریجنوں سے ملنے اتر پردیش کے دادری گئے تھے اروند کجریوال نے اس ٹویٹ میں لکھا تھا On My Way To Daadry To Meet A Clock's Family اب ایسے میں کنگنا نے اروند کجریوال پر ایک طرح سے تنج کستے ہوئے ٹریٹ کر یہ امید جتائی ہے کہ جس طرح اروند کجریوال اکھلاک کے پریوار سے ملنے گئے تھے اسی طرح رنکو شرما کے پریجنوں سے بھی ملاقات کرنے جائیں گے اور ان کی ہر سنبھاؤ مدد بھی کریں گے میں آشا کرتے ہوں کہ آپ رنکو شرما کے پریوار سے ملیں گے اور ان کا سمرتن بھی کریں گے آپ ایک اچھے نیتا ہے آشا کرتی ہوں کہ آپ ایک اچھے راجنتک کے بھی بنیں گے کنگنا رنوٹ نے اروند کجریوال کے سال 2015 کے ایک ٹویٹ کو retweet کرتے ہوئے باتیں کہیں اروند کجریوال نے ایک ٹویٹ اکھلاک کو لے کر کیا تھا اب کنگنا کے سٹویٹ پر لوگوں کی ریاکشنز کچھ ایسے تھے دلی کی پولیس سیدھے سیدھے کندر کے گریہ منترالے کے نیاندرن میں ہے کیونکہ دلی کے کندر شاشد پردیش ہونے کی سٹیتی میں دلی کی پولیس بھی اپرا جیپال کے جریہ سیدھے سیدھے کندر سرکار کے گریہ منترالے کے نیاندرن میں ہے جو کیجریوال کے عدیش ماننے کے لیے بلکل بات دے نہیں ہے اس کو پتا ہے وہ اگلے الیکشن میں کچھ فری میں دے دے گا اور دلی والے ووٹ کر دیں گے بتا دے کہ رنکو شرما کی حدیہ کے بعد پورے دیش میں اس کی کافی چرچے ہیں اور پورے دیش میں سیاست گرمائی ہوئی ہیں for latest bollywood news and gossips programa subscribe to our channel bollywood lifetimes